ایک اور ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں کہ قومی اسمبلی کے تمام 264 حلقوں کے نتائج محصول ہو چکیا اور الیکشن کمیشن نے این اے آٹھ پر الیکشن ملتوے کی ہے جبکہ این اے اٹھاسی کے نتائج اگر بات کریں تو وہ روک دئیے گئے ہیں پی ٹی آئی حمایت یہ آفتہ آزاد امیدوار 93 سیٹوں پر کامیاب نون لیگ نے 75 سیٹوں پر میدان مارا ہے اور یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہیں یاسر ملک آپ بتائیے گا کیونکہ کچھ نتائج روک لے گئے ہیں یہ کیوں روک گئے ہیں اس کی کیا وجہ بتائی ہے الیکشن کمیشن نے دیکھیں الیکشن کمیشن کو قومی اسمبلی کے تمام جو 264 حلقیں ہیں ان کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج محصول ہو چکے ہیں اور یہ وہ نتائج ہیں جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم کی جو ایپ ہے اس کی اوپر اپ ڈیٹ کر دی گئے ہیں اگر اداد امیدواروں کی بات کی جائے تو 94 جبکہ مسلم لیگ نون کے 75 دوسرے نمبر پر ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ 54 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے ایم کی اگر بات کی جائے تو 17 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے اسی طرح جے یو آئی چار پاکستان مسلم لیگ کاف کی تین نشستوں پر کامیابی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے استقام پاکستان اور بلوچستان نیشنل پارٹی دو دو نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے نیشنل پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی پختونخواہ بلی عوامی پارٹی اور اسی طرح پختونخواہ نیشنل عوامی پارٹی مسلم لیگزیا اور ایم ڈیو ایم سمیت جو جماعتیں ہیں یہ ایک ایک نشست حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہیں نے اٹھاسی خوشاب جو ہے وہاں پر نتیجہ جو ہے وہ روک دیا گیا ہے اسی طرح نے باجوڑ آٹھ کا الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے